اسلام علیکم دوستو آج ہم مشن ایمپاسیبل ناول کی کس نمبر آٹھ پیش کرنے جا رہے ہیں جسے تحریر کیا ہے سید علی حسن گلانی نے اور پبلش کیا ہے ایکس ٹو پبلکیشنز ملتان نے مادام ڈائمنڈ بیوٹی یہ جزیرہ تو موت کا جزیرہ ہے اور ہم بوری طرح پھنس چکے ہیں تینہ منڈارے کے ایک ہرکارے نے جو رات ہونے پر پہرے پر معمور تھا چیختے ہوئے کہا تو ہوشیار نین سونے والی رینہ منڈارے اٹھ گئی اور اس کے ساتھ یونڈاری بھی سو رہی تھی وہ بھی اٹھ گئی رینہ منڈارے نے اس ملتے ہوئے کہا کیا بات ہے کیوں اتنا ہی را سامو بلیک ڈائت کے ایک ہرکارے نے جو یونڈاری کے انڈرکان کرتا تھا گھبراتے ہوئے لیج میں کہا لیڈی ہنٹر لیڈی ہنٹر یہ ڈیتھ آئی لینڈ سے ہمیں نکلنا ہوگا آخر کچھ بکو گے بھی یا ایسے ہی مو اٹھائے گھڑے رہو گے مادام یہاں شدید سر جزیرے ہونے کے باوجود یہاں ہزاروں بچ چھو پائے گئے ہیں اور کیمپ سے دور نہیں ہیں یہ بچو سیاہ رنگ کے ہیں اور بہت تعداد میں ہیں سیاہ بچ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے ہرکارے نے خوف سے کہا اسی دوران دوسرے کیمپ سے جیفرڈ سلاکہ اور میجر سارگن بھی باہر نکال آئے اور صرف چند لمحے ہی سو سکے تھے جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں نین سے بوجھلتی اور ان ہرکاروں کی زبانی سیاہ بچوں کا سن کر چاروں خوف زدہ ہو گئے اب چلو سب دیس گیس والی گنے اٹھاؤ اور ہائی پاور کی ٹارچیں اپنے ماتے پر باندو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم پلے برڈ تک پہنچ سکیں پاور کی تلاش میں آئے ہیں یہاں خوف سے واپس بھاگنے نہیں آئے جیفرڈ سلاکہ نے تیزی سے کہا اور سب تیزی سے اپنے بیگوں کی طرف لپکے اور اس میں سے تیزی دھومے والی جدید گنے نکالنی اور کیمپ سے باہر نکل گئے جہاں یک لخت تیز اور کڑاکی کی سردی نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا لیکن چونکہ سب ہی مکمل دور پر جدید گرم لباس میں ملبوس تھے اس لیے ہر قسم کے مشکلات سے نمٹنے کے لیے تیار ہو گئے جیسے ہی یہ چاروں اپنے ہر کاروں کے ساتھ باہر نکلے ان کے عوثان خطا ہو گئے کیونکہ واقعی لا تعداد سیاہ رنگ کے بڑے بڑے بچو یہاں پھیلے ہوئے تھے اور ان کی تعداد پھیل رہی تھی کیسے خطرناک بچو نے اور برفانی علاقے کے ان سیاہ بچو کے بارے میں سنا گیا ہے کہ یہ دنیا کے خطرناک بچو ہوتے ہیں اس نے بھی اپنے دیگر ساتھوں کی دراماتے پر آئی پاور کی ٹارچ پٹی کے ذریعے لگائی ہوئی تھی اور رات انہیں کی وجہ سے اس کے ذریعے پر ٹھنٹ اتنی شدید ہو چکی تھی کہ اپنے چیف اور ذہین مگر سازشی سائنسدان کی انقلابی ایجاد بلیک گاؤن پہنے کے باوجود ان کے وجود خوفناک سردی سے جمنے لگے تھے اگر انہوں نے بلیک گاؤن نہ پہنا ہوتا تو شدید سردی کے وجہ سے سردی سے ٹھٹر کر مر جاتے لیڈ ہنٹر یہاں ہمارا ٹکراؤ کسی دشمن تنظیم سے نہیں ہے نہ ہی اسرائیلی نہ ہی پاکیشیائی اور نہ ہی زیرو لینڈ سے ہے لیکن یہ خطرہ سب سے بڑا خطرہ ہے جیفر سلاکہ نے ہونٹ بھینچ کر کہا اس بہت بڑے خطرے اور اچانک افتاد پر چاروں بڑے ہرکاریں پریشان تھے لیکن اپنے ہرکاروں کی عمد بڑھانے کے لیے اپنے چہروں کو نارمل کر رکھا تھا سب دائرہ باندھو اور چہروں پر بلیک ماسٹر کے لیے گئے بلیک ماسٹ چڑھا لو تاکہ ان گیس فائر کا ہمارے اوپر اثر نہ پڑے تینوں ساتھی اور دیگر ہرکارے اپنے سامنوں سے جدید ساکھ کے بلیک ماسٹ چڑھا لیے دن سے ان کی صرف آنکھیں ہی نظر آتی نہیں اور چہرہ مکمل طور پر چھپ گیا تھا فائر ورنہ یہ خطرناک زہریلے بچوں میں بھیانک موت سے دوچار کر رہیں گے اور پھر ایک ساتھ دیز اثر کی بیسٹ گیس فائر گنوں سے تیز اور کسیر دھوان نکلنے لگا جس میں آگ کے شولے بھی نکل رہے تھے اور بچوں پر مسلسل فائر ہونے لگا جو ان کے سر پر پہنچ چکے تھے اور ہائی پاور کی بیسٹ آرچوں سے اندھیرہ ہونے کے باوجود محول روشن ہو گیا تھا لیکن اس کسیر دھویں کی وجہ سے روشنی میں بھی تاریکی چھا رہی تھی چونکہ ان کے پاس وافر مقدار میں جدید ایملیشن تھا اس لئے رینگ تیوے بچوں جو کسیر تعداد میں تھے اور کافی بڑے تھے کسیر گینس کے دھویں اور آگ کے شلوں میں مجل کر مرنے لگے چار ہر کارے ان سیاہ بچوں کو مرتا دیکھ کر ان کی احمد پڑھ گئے لیکن دھویں کے اندھیرے میں ان چاروں بد قسمت نہیں یہ نہیں دیکھا چونکہ کے نیچے یہاں گڑھے تھے جہاں بے شمار بچوں تھے اور لڑک کر چاروں نیچے جا گرے اور گرنے سے ان کے ہاتھوں سے گنے نیچے جا گری اور سر کے بل گرنے سے ٹارچیں بھی ان کے مات سے ہٹ گئی اور پھر تیز ٹارچوں کی روشنی میں باقی سب نے دیکھا کہ ہر یہ بے شمار سیاہ بچوں ان کے چاروں طرف سے ان کو لپیٹ گئے تھے اور ان کو کاٹنے لگے تھے اور درد اور تکلیف سے ان کے موہ سے چھکیں نکلیں اتنے سارے بچوں کے ڈنگ لگنے سے ان کے وجود چند ہی لمحوں میں زہریلے ڈنگ سے پھول گیا تھا اور ان کی موت بہت ہی بھیانہ کرداز میں میجر سارگر نے چیہ کر کہا اوف یہ تو بہت ہی کسیر تعداد میں ہے ہمیں پیچھے ہٹ کر راستہ بدلنا ہوگا ورنہ مولد تنہے سے بھی یہ بدبخت سارے نہیں مریں گے اور اس کی بات سن کر یہ چاروں پیچھے ہونے لگے اور اپنے اپنے ہر کاروں کو بھی پیچھے ہونے کا کہا لیکن اس سر ترین جزیرے میں اندھیرے میں پیچھے کہا جائیں جہاں سے ہم پہلے گزر کے آ چکے ہیں رینہ ملڈار نے چھکتے ہوئے کہا جیسا بھی ہے آگے سے بھیانک بہت ہے جہاں ابھی ہم نے اپنے چار ساتھوں کا بھیانک ترین انجام دیکھا ہے سب نے ہر سر ہلا دیا اور پیچھے ہونے لگے اور تیز تارچوں میں پیچھے ہوتے گئے جہاں ان کو برفانی اور انتائی خوف ناکھت تک سر ترین جزیرے میں ایک چھوٹی پہاڑی کا درہ نظر آیا جہاں سے ایک راستہ بنا ہوا تھا اور خاردار ہونے کے باوجود برف سے اٹھی پہاڑی سے یہ گزر سکتے تھے جیفر سلاکہ نے ہونٹ مینج کر کہا چلو یہ راستہ لیتے ہیں ہم جلد بازی میں ویسے بھی بھٹک کر لے برڈ والے راستے سے ہٹ کر کہیں اور جا نکلیں ہیں اوف یہاں تو ہر طرف منفی ساٹھ سینٹی میٹر سے بھی نیچے گر گیا ہے اگر ہم نے بلیک ماسٹر کے بلیک گون کو نہ پہنا ہوتا تو اس کڑاکے کی ہولناک سردی نے ہمارے وجود کو اس خوفناک سردی سے گلا کر رکھ دینا تھا شکر کرو یہاں تیز ڈارچوں میں ہمیں سیاہ بچوں نظر نہیں آرہے ورنہ ہم کب تک اتنے بچوں کو مار سکتے کیونکہ یہ درندے نہیں ہیں شکر کرو یہاں تیز ڈارچوں میں ہمیں سیاہ بچوں نظر نہیں آرہے ورنہ ہم کب تک ان بچوں کو مار سکتے ہیں کیونکہ یہ درندے نہیں ہیں کہ بم دھماکوں اور فائروں سے ان کا خاتمہ کر سکیں میجر سارگر نے کہا لیکن میں نے یہ ضرور سنا ہے کہ اس موت کے جزائر میں درندے بھی برفانی درندوں میں بھی پائے جاتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان سے بھی ہماری متبھیڑ ہو جائے یونڈاری نے دل میں ان سیاہ بچوں کو کوستے ہوئے کہا ہم معلوم نہیں تنی خوفناک سردی میں اور بھی رات کے وقت ہم کہاں جائیں یہاں تو ہم بری طرح پھس چکے ہیں کیونکہ خوفناک سیاہ بچوں کے خوف سے جلد ہی کیونکہ خوفناک سیاہ بچوں کے خوف سے جلد ہی میں ہم اپنے کیمپ بھی نہیں اکھار سکیں جو بھی ہے ہم کوئی عام لوگ نہیں ہیں دنیا کے جس کونے میں ہم جاتے ہیں مہانگاہ میں پوٹ پڑتے ہیں اور ہمارا سن کر حکومتوں میں کھل بلی مجھ جاتی ہے مگر یہاں ہمارا مقابلہ انسانوں سے نہیں ہے یہ سیاہ بچوں فریقہ کے بچوں سے بھی زیادہ قطرناک ہیں اور ان کے ڈنگ زہر سے بھرے ہوئے اس لئے ہمیں اس جزیرے میں ان کے مولک ڈنگ سے بچنا ہوگا جیپر سلاکہ نے کہا اب تک یہ بلیک ڈیتھ کے ہر کارے نہ جانے کتنے لوگوں کو قتل کر چکے تھے اور ان کے دل میں رحم کی کوئی جگہ نہیں تھی لیکن یہاں خوفناک جزیرے نے ان کے ہوش بڑا دیا اور سترین جزیرے میں رات ہونے کے وجہ سے یہ چاروں ان کے ہر کارے پھراسا تھے ہم نے خود کو زہریلی آب ہوا سے بچنے کا انٹینیوز تو استعمال کیا ہوا ہے لیکن صرف آب ہوا زہریلی نہیں ہے بلکہ ہر طرف خطرناک زہر کا وائرس پھیلا ہوا ہے میجر سارگن نے تشویش پر علیہ جنہیں کہا اگر ایسی بات ہے تو بلیک کنٹرول کمپیٹر کے مطابق اگر ہم یہاں زیادہ دیر رہے تو یہاں خطرناک زہریلی آب ہوا سے ہم اپنی موت آب ہی مارے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم سب کو اپنی ڈوز بڑھا دینی چاہیے ورنہ یہ خطرناک جزیرہ ہماری موت کا سبب بھی بن جائے گا جیفرٹ ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے اور ہمیں بلیک ڈوز کے دو کیپسول لینے چاہیے جس سے ہمارے وجود خطرناک زہریلی آب ہوا کو جذب کر لینا لینہ منڈارے نے کہا لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ یہاں اس موت کے جزیرے پر ہر طرف بچوں پھیلے ہوئے ہیں ہم ان سے کب تک بچ سکتے ہیں گو کہ ہم اس وقت باہر ہیں اور رات ہونے کی وجہ سے انتہائی خوپناک سردی ہے اور اوپر سے یہ بچوں کی آفت آخر کچھ انتظام تو کرنا پڑے گا ہاں ہم گیس والی مشلیں روشن کر لیتے ہیں جیسے ایک تو ہمارے جسم میں حرارت ہوگی اور دوسرا تیز آگ کی وجہ سے روشنی پھیل جائے گی آگ کی تپش ایسی چیز ہے جس سے ہر زیرو درتی ہے بلیک ڈیت کے ہر کاروں نے اپنے اپنے بیگوں میں سے جدید مشلیں نکال لی جس کے اندر گیس بھری ہوئی تھی سب نے ان کو جلا لیا تو ان جدید طرز کے مشلوں سے تیز آگ پی شولیں نکلنے لگ رینہ منڈارے نے اپنی مشل کو برف میں گاڑ دیا تو ان کے ساتھیوں نے بھی ایسا ہی کیا اس کا اپنا اکثر دی میں ان مشلوں کی تیز روشنی سے روشنی بھی ہو گئی تھی اور حرارت بھی اچھی خاصی ہو گئی تھی اب یہ چاروں پھر نیچے ورف میں پیراشیوٹ اور فارم کے گدے بچھا کر سو گئے جبکہ ان کے ہر کارے پہرہ دینے اور باری باری سنے لگے اس بار کسی بچوں نے ان پر حملہ نہیں کیا کیونکہ ان کے ہر کارے بہت محتاط تھے اور مشلوں اور تیز ڈارچوں کی روشنی میں ریز گنے ہاتھوں میں لیے خوشیار رہے صبح ہوتے یہ چاروں اچ گئے لگتا ہے ہم پر ان بچوں کا کوئی زیادہ ہی فوق غالب آ گیا ہے اس طرح تو ہم گولڈن پاور کے حصول کے بجائے یہاں سے نکلنے کو ترجی دیں گے صبح ہونے سے جزیرے پر روشنی ہو چکی تھی لیکن تاہت دینی کا برف برف تھی اور میدان کے بجائے پہاڑی سلسلہ تھا جیفرڈ سلاکہ نے کہا لوکیشن کے مطابق تو ہم جزیرہ ڈیکران میں ہی ہیں نہ جانے یہاں گولڈن پاور ہوگا یا نہیں جیفرڈ اس کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں میں کیا یہاں جیسے آرام کر رہا ہوں اور تم سب بہت کام میں مصروف ہو ہم آپس پہ لڑنے کی ویزائے یہاں کے خطرات سے بچ کر گولڈن پاور کو ٹریس کرنے کی کوشش کریں اگر یہاں نہیں ہے تو یہاں اس برفانی پہاڑی والے بچوں سے اور جزیرہ کو خیر بات کہہ کر میکران جزیرہ کا رکھ کریں ورنہ زیادہ دیر یہاں سے رکھنے ورنہ زیادہ دیر یہاں رکھنے سے ہم بہت مشکل میں پڑھ سکتے ہیں یک لکت ایک ہر کارے نے چھوک کر کہا لگتا ہے کوئی پارٹی یہاں رہی ہے پھر سب برف کے پہاڑے سے جیسے ہی موڑ موڑے اچانک ان پر فائرنگ ہونے لگا جی دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کامنٹ میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکان کو دبانا نہ بھولئے گا تاکہ آپ کو ہماری مزید ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں دعا میں ہمیں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے دوستوکیر نیازوکیر کو اجازت دیجئے اللہ نے گے با